پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کے بعد سے تو ٹھیک ہے اب اس مہینے میں صرف دو مرتبہ اسپٹل گئے تھے ایک مرتبہ دوائی چینل کرنے کے لیے امرجنسی میں تو انہوں نے پیلز چینل کر دی ختم لیکن آج جو گئے وہ بیچارے کچھ ہو گیا بچ نہیں سگی حضور لیکن اس کے اور چار سال پہلے کے درمیان چار سال پہلے مجھے کسی بات پر کہتے ہیں کہ میں اپنی قبر بھی دیکھ کر آیا ہوں یعنی کہ جگہ میں نے مقرر کی ہے تو میرے کو کسی بات کے اوپر کہ اب ہمیں ہمیشہ نیک ہوتے تھے میں بھی نیک ماشاءاللہ تو لیکن وہ ایک ہجائت کی کہ اب تو زمانہ یہ ہے کہ ہم اپنی قبر کو یاد کریں تو حضور اس سے زیادہ منافقت مصابت جس کو بولتے ہیں ملتا جلتا یہ آپ کے لمحے کیا ہے سارا پسیم یعنی کہ وہ کیوں دیکھ کر آئے یہ آپ کے لمحے اسلام کے لمحے آپ کے اس میں کیا ہے اچھا ٹھیک مطلب وہ حقیقت میں دیکھ کے آئے ہیں قبر کو یا خواب میں دیکھا ہے انہوں نے نہیں حقیقت میں حقیقت میں اچھا وزٹ کر کے آئے ہیں جگہ کو اللہ حکم ماشاءاللہ ماشاء بشیر محمد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آج انہوں نے اپنی دعا کروای اپنے بھائی اقبال گاڈیت یہ ہیوسٹن کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے اور بتا رہے کہ چار سال پہلے وہ بیمار ہوئے اور آج جہے وہ ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھی میں چار سال پہلے اپنی قبر کو جہے دیکھ کر آیا ہوں تو بالکل ایسا پوسیبل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ان کا مقام جہا آخرت کا ظاہر کر دیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ میری قبر بنے گی بس اوقات جہے وہ وہ الہام یا کشب میں یا رویہ سالیہ کے اندر اللہ دکھا دیتے ہیں ان کی قبر اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری قبر ہے اور یہاں ہماری جہاں وہ تدفین ہوگی تو اسی طرح پوسیبل ہے جوہاں جہاں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو فتاوہ شامیہ کے مصنف ہیں بہت بڑے اپنے وقت کے معدیس اور فقی گزرے ہیں اور ان کا فتاوہ شامیہ ہیں بڑے بڑے مفتیان اس فتاوہ کو دیکھ کے فتوہ جاری کرتے ہیں انہوں نے اپنے قبر خود دیکھی اور خود بنوا کے تیار کر دی کہ یہاں میری تدفین ہوگی اور وہ ہی ہوا کہ وہیں پر ان کی تدفین ہوئی تو ایسے بہت واقعات ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی ظاہر کر دیا ہو کہ ان کی قبر ہے بس یہ کہ اصل وہی ہے کہ ہر ایک نے وہیں جانا ہے بہت اصل میں وہی ہے ہر ایک نے وہیں جانا ہے اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ آج نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو وہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے ایک شکر دوڑا دوڑا آیا کہا کہ ماشاءاللہ شکر ہے ماشاءاللہ آپ باہیات موجود ہیں وہ ہامتہ کامتہ یہ کہہ رہا ہے تو حضرت فرمایا خیریت کیا ہوا کہا کہ ابھی میں نے سنا کسی نے واب پھلائی تھی کہ کہتے کہ سیدہ عمر فاروق کا انتقال ہو گیا ماں تھا عمر عمر فوت ہو گئے تو آپ تو ماشاءاللہ حضرت علیہ السلامت موجود ہیں تو معلوم ہے کہ وہ ریومر تھا ریومر تھا یعنی افوا تھی تو خوش ہوا ہو اب یہ دیکھو اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں یہ کسی نے ایسے اڑائی ہوگی میں ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں ماشاءاللہ اب میرا باپ سو سال میں مارا میں بھی ڈیڑھ سو سال میں مروں گا یہ کہیں گے نا سادھے خاندے ویسے دیر نہ بندے مردے ہم یہ بھی کہتے ہیں سادھے خاندے ساڑھا دادا مرے پیو مرے ساڑھا 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 تو میں نوے سال تھی تھی مروں گا نا سادھے خاندے ویسے دیر نہ بابے مردے میں مرنے نہیں ہے اے میں کسی چھڑی ہوگی یہ کہیں گے نا لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے طرف دیافتہ ہیں جو زمین پر دیکھتے ہیں تو جب اس لئے کہا کہ یہ تو کسی نے افوا اڑائی تھی ماشیلہ آپ تو زندہ بیٹھے ہیں کیا فرما ہے کہا کہ میاں یہ افوا کبھی سچی بھی ہو جائے گی یہ افوا کبھی سچی بھی ہو جائے گی کیا بات کی ہے تو افوا رومر ہے لیکن یہ کبھی سچی بھی ہو جائے گی کہ تجھے یہ خبر پہنچے گی عمر مر گیا اور میں مر چکا ہوں گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دل کی وہ آنکھ ہتا کر رکھی ہے جو مادیت کے پردے پھاڑ کے آخر دیکھتی ہے آج ہم کا پھر رہے ہیں یہ مٹی گھٹے کے مکانوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں نہیں وہ سید عمر فاروق جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں رسول اللہ کے پڑوس کے اندر وہاں جو آرام فرما رہے ہیں فرمایا کہ میاں یہ افوا کبھی سچی بھی ہو جائے گی اس لئے جو ہے اسی کی اصل تیاری ہے تو موت اصل وہی تو اصل وہی ہے جانا سب سے اسی قبر میں جانا ہے اور آج اس قبر سے ہی سب سے زیادہ ہم غافل ہیں آج اگر محفل میں کوئی موت کی بات کر لے کہتے یار مرمنا نہیں گلنا نہ کر یار اہمیں ڈر لگ رہا تو مطلب ہے کیا مطلب ہے کہ اگر فرشتہ کل کو آ جائے گا تو اس کو کیا کہیں گے فرشتے کو نہیں یار ذرا ٹھہر کے بھئی رسی بیزی ہیں سکیجل ہی ذرا چانا کیا گیا تو نظام علاقات نہیں ہے تمہارا بھئی مطلب نہیں وہاں کوئی نہیں سننا اس لئے بھئی ان حقیقتوں کو موت کا ذکر کریں تو زندگی بڑھتی ہے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے موت کا خیال لائیں گے آپ اپنے کی زندگی صرف ہوتی رہے گی آپ اس زندگی کی نعمت کو کیر حلوک چلائیں گے کہ موت آ سکتی ہے اسے موت زندگی حفاظت کرتی ہے اس لئے جب واقعی اس میں شک نہیں ہے کہ ہمیں اسی کی تیاری و فکر رکھنی چاہیے ہاں باقی یہ نظام چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا کھانا بھی ہے پینا بھی ہے ہنسنا بھی ہے بولنا بھی لیکن اندر کی خیال آپ کے جیسے آپ ریل گاڑی میں چلتے ہیں حضرت حکیم علمت تھانوی رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں ریل گاڑی جب ہماری چل رہی ہوتی ہے ہم اس پر کھا بھی رہی ہوتے ہیں پی بھی رہی ہوتے ہیں گپی بھی لگا رہے ہیں لطیفے سنا رہے ہیں اور اوپر لمبی تان کے سو بھی رہے ہیں لیکن دماغ کے اندر ہمارے اپنا سٹیشن ڈیسٹینیشن ہوتا ہے کہ یار میں پنڈی اترنا ہے یار میں پنڈی اترنا ہے پنڈی دماغ میں رہتا ہے آپ کا ڈیسٹینی دماغ میں رہتا ہے باقی کرس ہم کچھ رہے ہوتے ہیں بس یہی زندگی ہے کہ یہ جو سفر ہے ریل گاڑی کا آپ کو کھانے سے منع نہیں کیا اچھا کھائیں اچھا پیئیں اب یہ خان کا گدستر خان لگے گا ذکر کے بعد انشاءاللہ کہ میں ڈاٹ کے کھانا گے ایک سے ایک ماشاء نو نو کے لذیذ کھانے ہوں گے منع نہیں کیا لیکن ہم اندر سے ہمارا دل و دماغ وہاں ڈیسٹینیشن پہ یار وہ منزل ہماری وہا ہے بس یہی مطالبہ دین کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں اچھا پہننے سے مانا نہیں کیا پہننے اچھا کھائیں اچھا پیئیں دوستوں میں گھومیں پھریں بچوں کے ساتھ ہنسی مزا کریں لیکن نظر آپ کی منم پہ ہونا چاہیے نعمتیں دینے والے پہ ہونا چاہیے ہم نے جانا وہاں ہے وہاں ہم اس حال میں پیش ہوں کہ شرمندہ نہ ہو ہم اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو وہ خوش ہوگا ہمیں آگ گوشت سے لگائے اور ہمیں دنیا میں جیسے رات دی جنت کے دروازے کھول دیں یہ اتنا سا مطالبہ ہے تو اس پہ انشاءاللہ عمل ہوگا تو زندگی میں دین دنیا کی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی اسی کو تو کہا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرتی حسنہ واقعی نازہ بن نار آمین